پیارے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جمعہ جو ہے بہت بہت مبارک ہو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس دن اگر آپ پڑھیں گے جمعہ کی دن اس جمعہ کو یا پھر کسی بھی جمعہ کو میں خود کچھ نہیں بتاؤں گا صرف آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے فبائد دیکھ لینا سور کاؤسر کے اتنے بڑے فبائد ہیں اس وظیفے کو لے کر کے کوئی بے عزت ہے جس کے لوگ عزت نہیں کرتے ہیں وہ یہ عمل پڑھ لیں جس کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ یہ عمل پڑھ لیں جسے خرچ پانی کے لیے پیسے کی سخت ضرورت ہے چیزوں کے لیے پیسے کی سخت ضرورت ہے ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے ارجنٹ حاجتیں ہیں اس کی تو وہ اس عمل کو پڑھ لیں کوئی غریب اس عمل کو پڑھ لیں تو اللہ اسے مالدار بنا دے کوئی بے روزگار اگر اس عمل کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزگار عطا فرمائے کوئی پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور کرے کسی کی کوئی حاجت ہے تو اس عمل کو پڑھ کر وہ چیز مانگے تو اللہ ضرور اس کو عطا کرے یہ اتنا کامیاب سورہ کوثر کا عمل ہے اور جمعہ کے دن خاص طور سے پڑھا جاتا ہے تو آپ لوگ دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کومنٹ باکس میں جمعہ مبارک ضرور لکھنا میں ضرور دیکھوں گا کہ کون کون جمعہ کی مبارک بات مجھے بھی دینا چاہتا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس وظیفہ پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح فجر کی نماز سے بعد سے لے کر کہ مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھنا پورا دن کسی بھی وقت اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آری بہت سے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی پڑھنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی فبائد اس کے بہت بے شمار فبائد ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا پرگرام دیکھنا پڑھنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ جو شخص بھی پڑھے گا وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر یا پھر سفر میں چلتے ہیں پھر کسی بھی حالت میں ہیں یا پھر کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں تو اور زیادہ افضل ہے اثر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں باقی جب آپ کو وقت لگے تب آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لینا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے بہتر رہے گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اگر نہیں یاد ہے تو اس شکل میں سب سے چھوٹا درود پاک تین مرتبہ اس کو پڑھ لینا اور اس کے بعد ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم آپ نے جو ہے سورہ کوسر پڑھنا ہوگا یا سمجھ لیں سورہ کوسر کا آپ نے ورد کرنا ہے فورٹی ون ٹائم جس کو نہیں آتا اس کو پڑھ کر کے ایک بار بتا دے رہا ہوں پڑھنے کا طریقہ یہی رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار جس طریقے سے میں نے اس کو پڑھا اسی طریقے سے آپ نے ایک تالیس مرتبہ پڑھنا ہوگا اور جیسے ایک تالیس مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ گئے گا جو آپ نے یہاں شروعات میں پڑھی تھی بس اتنا ہی وظیفہ کرنا اور الحاس سے آپ اپنے ان تمام مقصدوں کے لیے ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ان تمام کاروبار کے لیے ان تمام جائز حاجتوں کے لیے دعا کرئے گا اور جو شخص بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو بڑھے تو اللہ ایسے شخص کو مالدار بنا دے روزی روزگار میں خیریں برکتیں کر دے اس کو غیب سے بہت سارے غیبی خزانوں سے اس کو چیزیں عطا فرمائے ایسے ایسی جگہوں سے اس کو رزق آئے کہ اس کو شان و گمان بھی نہ ہو بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں اس عمل کے کرنے کی تو آپ لوگ اس عمل پر عمل ضرور کریں باقی جمعہ کی آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے مبارک بات کومنٹ سیکشن میں جا کے جمعہ مبارک ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کرئے گا ملتا ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تقیلی اللہ حافظ